لاہور میں بارشوں کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ساڑھے تین سو میلی میٹر سے سائد بارش ریکارڈ گلی اور محلے طلاب کا منظر پیش کرتے رہے متعدد علاقوں میں قائقے فٹ پانی شادمان، گلچن راوی، تاجپورا اور بیدیاں روڈ میں پانی گھروں میں داخل میان سرویسز، جرنل اور چلڈرن ہسپتال ٹوٹ گئے پانی مختلف وارڈز میں داخل ڈاکٹرز اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا رہا اہم شاہ راہوں پر پانی جروا ہونے سے ٹرافیک کے روانی متاثر متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں تو پانی بارش سے لسکو کا ترسیلی نظام بھی بیٹھ گیا چار سو سات سے زائد فیڈر سٹر کر گئے وزیراعلا پنجرام مریم نواز انیکشن نکاسی آپ کی خود نکرانی کی طوفانی بارش سے دوبے سرکاری ہسپتال اور اہم شاہ راہوں سے چند گھنٹے میں پانی نکال لیا گیا تیمے نشیبی لاکھ اور سڑکوں سے پانی نکال لیا گیا اسی فیصد رگوں سے پانی نکال لیا گیا کئی کو کلیر کرنے کا کامچاری سینئر وزیر مریم آرن سے بارٹریف سیکٹری زاہر دفتر زمان دوران بارش فیڈ میں رہے وزیر اطلاع پنجرام بسنہ بخاری نے کہا لاہور میں ریکارڈ بارش ہوئی چند گھنٹوں میں نکاسی آپ کرتی گئی ہے پی ٹی آئی والے بارش پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے تقریباً کوئی تین سو سنتیس میلی میٹر بارش وہ اس وقت تک ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ چوالیس سال کا ریکارڈ بارش کا وہ ٹوٹا ہے چند گھنٹوں کے اندر وہ اس پانی کو کلیر کیا گیا ہے شاید پنجاب کی تاریخ میں کسی چیف سیکٹری کو اس طرح سے ساڑھے نو بجے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا جو اس مریم نوازشری صاحبہ کی پنجاب حکومت نے چیف سیکٹری صاحب بھی جو ہے وہ دفصر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد سمیت انجرات کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش کسور شیخ اکورہ پاک پتن سیگودہ جہرم آردی کے شہروں میں بادلوں کی طفانیں نیکس نشیبی علاقے نہر کا منظر پیش کرنے لگے متعدد گھروں میں پانی داخل راول پنڈی میں موٹر سائیکل سوار لڑکی برساتی نالے میں ڈوب کر جہاں بھات امدادی تیموں نے لڑکی کی لاش نکال لی ریسکیو ہلکار نالا لئی کے اعتراف اور نشیب علاقوں میں تائنات آج سے چھے اکست تک ملک مختلف علاقوں میں تو پانی بارشوں بھی پیش گئی پی ٹی ایم اے پنجاب نے بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی چوبیس گھنٹے میں تین افراد چھاں بھات پندرہ سخمی طفانی بارشوں سے چھے گھروں کو بھی جسوی نقصان پانچا خیبر پخت انخواہ میں بارشوں نے تواہی مچا دی تین روز میں چھاں بھات افراد کی تعداد چوبیس ہو گئی مختلف اصلہ میں تیہتر گھر مقامل طور پر تبا ستتر کو جسوی نقصان پانچا پرچترال میں سیفرچ کے علاقے میں کلیشئر پھٹنے سے سلابی ریلا پورا گاؤں بہا کر لے گیا مہانڈری میں پل بیچرانے سے وادی کاغان کا سمینی رابطہ تیسرے روز بھی منکتا سڑک بہالی کا کام جاری پاک پوچ کی ٹیم بھی مدد کے لیے پہنچ گئی سیندھ میں مونسون کا جارہانہ سپیل کاراجی کے مختلف علاقوں میں وادل کھل کر برسے کینٹریل ویسٹیشن ریزرویشن آفیس کی چھٹا پک پڑی پانی جمع ہونے سے عملے اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا دادو میں کرتھر کے پہاڑی سلسلے میں وادل شم کر برسے ندی نالوں میں تکیانی گاج میں رابطہ سڑکے سے ریاب آگئیں تھٹھا میں موسادھار بارش سے نشیبی راکے جھوک گئے مشکل کے فرامی بھی مہتر ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم امریکی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علیہ حامنائی نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ہنگام اشراس میں آخامات جاری کی ایرانی فوج اسرائیلی وسیرعظم نیتن یاہو نے آلٹی میٹم دیا کسی بھی جاریت کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے اسماعیل حنیہ کی شہادت حکومت کا قل یوم سوک دہران میں اسماعیل حنیہ کی شہادت عالمی خوانین کے خلاف پر سی یہ واقعہ ترقی آفتہ ممالک کے لئے چالنج ہے اسرائیلی وسیرعظم نیتن یاہو خلیان درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے وسیرعظم شہبائی شریف کا حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ کی شہادت وررت عمل فلسین کے صورتحال سے متعلق اتحادی جرماعتوں کے پارلیمنٹیرین سے گفتگو میں کہا اسرائیل گزشتہ نوہ مہم سے فلسین میں خون کی پھولی کھیل رہا ہے شہریوں کے شہد زمی بوز کر دیے ہیں اس طرح کی صفا کی پہلے کبھی نہیں دیکھی شہید حماس رہنما اسماعیل حنیہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی صدر مسود پسیشکیان آلہ حکومتی حقام اور ہزار افراد کی بڑی تعداد میں شرکت حماس عبرہ کا جس خاکی کی جلوس کی صورت میں فلسسین سکوائر تک لیا گیا شہید اسماعیل حنیہ کو قل قدر کے دار الحکومت دوہا میں سپور دکھ خاک کیا جائے گا حماس رہنما کی وقت کا تقاظہ ہے وزیراسم شہباز شریف کی چین کے آلہ سطاب وفت سے گفتگو کہا کہ چینی سنت کی پاکستان منتقلی فائدہ من ثابت ہوگی چینی شہریوں کی پول پروف سیکیورٹی کے لئے موثر اقتماد کی ہیں بشام واقع میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا قانون پاکستان نے آئیم ایف کو تین ارب سات کرو ڈالر سے زائد سوت ادا کر دیا تیس سال میں تقریبا انتیس ارب ڈالر قرص آ لیا گیا اکیس ارب بہتر کرو ڈالر سے زائد قرص واپس کیا گیا گزشتہ چار برس میں آئیم ایف سے چھ ارب چھ کرو ڈالر کے قرص لیے گئے ساڑھی چار ارب ڈالر سے زائد قرص واپس کیا گیا دوسر جانب ملکی ذر مباطلہ زخائر میں اصافہ چودہ ارب انتالیس کرو ڈالر ہو گئے سٹیٹ بینک کے زخائر نو اشاریہ دس ارب ڈالر کمرشل بنکو کے زخائر پانچ اشاریہ دو آرٹ سات ارب ڈالر ہو گئے اگر آئے میں پروگرام آخری بنانا ہے تو اصلاحات کرنا ہوگی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا گنجائش بہت کم ہے نیچے شعبے کو فروب دینے کی اشجد ضرورت ہے وسیر آسم کی قیادت میں ملک استحقام کی جانب گام سن ہیں وفاقی وزیر خسانہ محمد اور انگزیب کی میڈیا سے گفت دو نائف وزیر آسم نے کہا مایوسی پھلانے والے سن لیں پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں ہوگا معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا بڑا چالنج ہے ملک سے منفی رویہ احتجاج پلچر کو ختم کرنا ہوگا گزشتہ دو سال میں ملک سیربو ڈالر کی سم آقاری چلی گئی پیچائے کا حکومت خلاف پندرہ دن میں سیاسی کرینڈ ایلائنس بنانے کا اعلان اینارو والی حکومت داروں سے عوام کو لڑا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو شاہ خانہ سے مطالق مارک پر فیصلہ دیا جائے پانچ اکس کو سوابی جلسے میں بانی بیٹ ایک خصوصی پیغام عوام تک پہنچ آئیں گے اوپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی میڈیا سے گفتگو اسد کیسے نے کہا کہ مہنگائی اور بشلی کی قیمتوں میں صاحبات کسی صورت قبول نہیں جماعت اسلامی کے دھرنے اور مطالبات کی حمایت کرتے ہیں آئی پی پیس کا معاملہ حل ہونے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا جماعت اسلامی کا دھرنے کو حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل کرنے کا اندیا چند روز بعد چاروں صوبائی دار الحکومتوں میں دھرنا دینے کا فیصلہ امیر حافظ نیم رحمان نے کہا جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کی قیمت کیوں ادا کریں آئی پی پیس معاہدوں سے ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے گئے جماعت اسلامی کے مطالبات حقیقت پر مبنی ہیں حکومتی مذاکرات تیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں گوھر اجاز کا ایک بار پھر سے آئی پی بیس کے فرانس کارڈٹ کروانے کا مطالبہ سابق پر فاقی وسیر نے کہا جتنی بچھلی بنائیں اتنے پیسے لیں کپیسیٹی پیمنٹ کے نام پر پیسہ لینا بند کیا جائے جو سستی بچھلی دے اس سے لیں حکومت کا کام کاروبار نہیں عوام خوش ہوں گے تو کاروبار چلے کا جب 33 روپے پر بچھلی بن رہی ہے تو سو روپے کیوں دیں پاکستان 44 افراد کا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کا ہے آئی پی پیس پر سیاست ہو رہی ہے پروٹیکٹیڈ ساریفین کے بلز پر ریلیف دیا سستی بچھلی کی فراہمی کے لیے کوشش جاری ہیں ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا وفاقی وزیر طلاق اتا تارر کی پریس کانفرنس ایم پیم براہنما مصطوی کمال نے کہا کہ آئی پی پیس بہت بڑا سخم اسے بند کرنے کی ضرورت کی درخواست زمانت منظور رہا کرنے کا حکم پیک عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی میڈی سٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا زمانت ملنے کے باوجود روف حسن کی رہائی ممکن نہیں ترجمان پی ٹی آئی انصداد دہشت کر دی عدالت کی جانب سے دو روس کے ریمان پر سی ٹی دی کی تحویل میں ہیں سپریم کورٹ کا جیف جسٹس قاضی فائز سا کی سربراہی میں شریعت ایبلیٹ بنچ تشکیل جسٹس نئی مختر افان جسٹس شاہد ملال حسن شامل ڈاکٹر خالد وسود اور ڈاکٹر اقبل یازدی بطار عالم شریعت بنچ کا حصہ صحافی عرشد شریف اسکت نوٹس کی سماعت کے لیے پانچ چکنی بنچ تشکیل دے دیا گیا